بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اس کی ہم آپ کو کوئی ایسی مبارک بات نہیں دیں گے ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سیٹ سے بھی جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوگا اور یہ سلسلہ جاری رہے گا صبح ہدایت کا ہر روز تو ناظرین آج کی ڈیٹ ہم آپ کو بتاتے چلیں آج کی ڈیٹ جو ہے وہ پچیس جماعت الاول ہے اور پہلی فروری ہے دو ہزار انیس تو امید کرتے ہیں کہ آنے والا دن جو بھی یہ فرائیڈے ہے اس کے بعد جو ویکنڈ ہوگا وہ اچھا رہے گا انشاءاللہ آپ کی زندگیاں خوشگوہ رہیں گی اس میں دعا گو بھی ہیں ہم اور اسی دعا کا جو اصل ماخذ ہے وہ دعا یقینا جو آئمہ سے ملصوب ہے وہ اب آپ سنیں گے اس کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پروگرام کے اور سیگمنٹ سے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تو یہ آج فرائیڈے کا دن ہوتا ہے اور فرائیڈے کا دن جیسے کہ آپ کو پتا بھی ہے امام زمانہ امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف سے منصوب ہے تو ابھی جو آپ آگے دعا اور زیارت سنتے ہیں وہ بھی اسی سلسلے سے ہوتی ہے یعنی کہ انہی سے منصوب ہوتی ہے ویسے تو یہ امام زہنرل عبدین سے یہ دعائیں ہم تک پہنچی ہیں لیکن آج کا دن جناب امام موجود یعنی امام حاضر جو ہیں ان سے منصوب ہے تو فرائیڈے ویسے بھی عبادتوں کے لحاظ سے کل شب جمعہ گزری اور آج فرائیڈے ہے فرائیڈے پریئر بھی بہت اہمیت کے حامل ہوتی ہے جیسے نماز جمعہ کہا جاتا ہے ایک اشتماع ہوتا ہے مسلمانوں کا مختلف جگہوں پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے سے جیسے کہ فقہ جعفریہ میں ایک فاصلہ ہے ایک حد ہے یعنی کہ ہر مسجد میں جمعہ نہیں ہو سکتا اس کے لئے دو مساجد کے درمیان کی ایک ڈسٹنس ہے وہ ہونا چاہیے تاکہ اشتماع لگے وہ اشتماع بھرپور ہو تو اسی عنوان سے پھر جمعہ اور پھر اسی عنوان سے اس کے علاوہ ڈیلی پریئرز بھی ہیں جو واجبات ہیں دن میں پانچ دن وہ بھی یقیناً واجب ہیں پڑھنی چاہیے لازم پڑھنی چاہیے اور اسی طرح ناظرین ہم پروگرام کو لے کے آگے بڑھیں گے اس کے بعد ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ایک دعا کا ہے اس کے بعد کوئی آپ کے سامنے آج کیونکہ مناظرت کے لحاظ سے کوئی نوہ آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ کے سامنے پیش کریں اور میری خیال سے اب ہم جا سکتے ہیں ہمارا ریڈی ہے سیگمنٹ تو ابھی آپ یہ دعا سنیے انشاءاللہ اور پھر جب واپس آئیں گے تو پروگرام کے اور سیگمنٹ سے ساتھ پروگرام کو لے کے آگے بڑھیں گے اندید کہتے ہیں اس پروگرام میں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کی دعا اور زیارت سنی ہوگی اور پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے پروگرام میں آگے جو ایک وقت ہوا چاہتا ہے وہ ناظرین ایک کلام کا ہوا چاہتا ہے یعنی کہ ہم کوئی ایسا کلام منقبت نوحہ حمد نات یا اس طرح کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے لئے باعث سواب ہو یعنی ہمارا پڑھنا اور آپ کو سننا اس کا باعث سواب ہو لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی خاص ایام ہوتے ہیں تو ہم اس مناظرین سے اپنے کلام کو پیش کرتے ہیں تو جیسے کہ یہ دن جو چل رہے ہیں یعنی کہ یہ ایام فاطمیہ انہیں کہا جاتا ہے اور پچھلے ہفتے ہم نے ایک کلام پیش کیا تھا جس میں فضائل تھے جنابی سیدہ فاطمہ تظہرہ کے اور اس ہفتے ہم سوچ رہے ہیں کہ کلام پیش کریں جس میں فضائل بھی ہیں اور مسائب بھی ہیں یعنی کہ وہ ایک نوحہ ہو تو اگر کوئی مجلس بھی آپ دیکھتے ہیں تو مجلس کا یہی فارمیٹ ہوتا ہے کہ پہلے فضائل پیش کیا جاتے ہیں اور پھر مسائب پیش کیا جاتے ہیں تو کوشش کریں اگلے ہفتے بھی ایک اور نوحہ آپ کے سامنے پیش کریں کیونکہ ایام فاطمیہ بیس دن تک تقریباً رہتے ہیں یعنی کہ دو تاریخیں ہیں شہادت کی جنابی سیدہ فاطمہ تظہرہ کی کہ جو روایات کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں تو ان دو تواریق کے درمیان جو گیپ ہے وہ بیس دن کا ہے تو وہ بیس دن عمومی طور پر جنابی سیدہ سلام اللہ علیہہ کا ذکر کر کے اور ان کی یاد منا کے ان کے فضائل و مسائب بیان کر کے تمام مومنین تمام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے محبت رکھنے والے لوگ اس طرح ان ایام کو مناتے ہیں اور یہ ایام منانا ظاہر سے بات ہے ہمارے اپنے لیے ہیں ہماری اپنی اخروی نجات کے لیے ہیں یہ جو تعلق اپنا ہم ظاہر کرتے ہیں جناب سیدہ فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہہ سے یہ ہمارے اپنے لیے ہیں ورنہ اس بیبی نے تو جو مسائب اس بیبی نے اس امت سے جھیلے اس کے بعد تو بیبی نے کہا کہ میری میت بھی رات کی تاریخی میں اٹھائی جائے اور میری میت میری تطفیم کے حوالے سے بھی آگا نہ کیا جائے حکمرانوں کو یا اور لوگوں کو اور ان کی قبر بھی آج تک مخفی ہے اس بیبی نے کہ جو کوسر ہے یعنی کہ سورہ کوسر کا مزداق ہے وہ جو کوسر ہیں اس نے اس دنیا کی ستم ذریفی کی وجہ سے اپنا موں اس دنیا سے پھیڑ لیا اور اٹھارہ سال کی عمر میں یعنی کہ یہ عمر اس دنیا سے جانی کی قطن نہیں ہوتی یہ تو انسان کی یعنی کہ جوانی اس کو کہا جاتا ہے انسان کی بلکل ینگ ایج ہوتی ہے اس میں کون اس دنیا سے جاتا ہے لیکن وہ بیبی اس دنیا سے اٹھارہ سال کی عمر میں نہ صرف گئی بلکہ انہوں نے اس طرح اپنی ہر چیز مخفی رکھنے کا حکم دیا جناب علی ابن عوی طالب علیہ السلام کو جو ان کے شہر نامدار ہیں اور یہ شیعہ سنی ساری کتابوں میں موجود ہے تو اس بیبی کو اس دنیا کی ضرورت نہیں ہاں ہمیں ان کی ضرورت ہے کیونکہ وہ خاتون جنت ہیں جب روزہ محشر ہوگا تو یہ بیبی جو ہے یہ خاتون جنت ہے جنت کی ملکہ ہے جنت کی سردار ہے اس بیبی کے بابا جو ہیں یعنی کہ جو خاتم ان انبیاء ہیں سردار انبیاء ہیں تمام انبیاء کے سردار ہیں تمام لوگوں کے سردار ہیں جب تمام انبیاء کے سردار ہوگئے تو ان کی جتنی امتیں ہیں سب کے سردار ہیں وہ شافہ محشر ہیں یہ بیبی خاتون جنت ہے اس بیبی کے جو شہر ہیں وہ جنت اور دوزک کے تقسیم کرنے والے ہیں رسول خدا نے فرمایا تھا اس بی بی کے جو بچے ہیں حسنین وہ جوانان جنت کے سردار ہیں تو اس بی بی کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں ان کا دامن تھامنا ہے ہمیں ان اہلِ بیت کا دامن تھامنا ہے اگر ہمیں روزِ محشر میں کوئی مقام پانا ہے ورنہ یہ قوسر ہے ان کا دشمن ابتر ہے وہ اگر ہم نے ان کے دامن کو نہیں تھاما بل یقین بل یقین ہم روزِ محشر خدا نہ خواستہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ابتر ہوں تو یقیناً ہمیں ان کی ضرورت ہے نہ کہ انہیں ہماری ضرورت ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیا کہ اس بی بی نے تو اپنی قبر تک مقفی رکھنے کا حکم دیا یہ سوچنے کی باتیں ہیں کہ کیوں آخر یہ تو اللہ کا ایک توفہ تھا جو محمدِ مصطفیٰ کو ملا تھا اور اس بی بی کی نسل سے بارہ آئمہ اور آج تک سادات جو ہیں سب اس بی بی کی نسل سے ہیں اور یقیناً رسولِ خدا کی نسل اسی بی بی سے جاری ہے لیکن یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اس بی بی نے اتنے قمالات اتنے فضائل کے باوجود کیوں اس دنیا سے کیوں اس امت سے کیوں اس ناراضگی کا اظہار کیا اور کیوں محروم ہو گئے لوگ ان کے نہ جنازے میں شرکت کر سکے نہ تطفین میں شرکت کر سکے نہ ان کی قبر بھی آج تک مقفی ہے بہرحال ایک قبر ہے کہ جو جنت البقی میں ہیں جس کے بارے میں روایات ہیں کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ یہی ان کی قبر ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان کا دامن یقیناً تھامنا پڑے گا اگر ہمیں ابتر ہونے سے بچنا ہے ورنہ یہ کوسن ہے اور ان کا دشمن یقیناً ابتر ہے تو ناظرین میں یہ کلام آپ کے سامنے بغیر کسی اور تمہیدی گفتگو کے پیش کرتا ہوں اور ملکے ایک دفعہ دروش شریف پڑتا ہے یہ کلام میں نے پہلے بھی پڑھا تھا یہ کلام میں نے پہلے بھی بہت ٹائم پہلے پڑھا تھا یا غالباً یاد شہدہ میں پڑھا تھا تو اس کے مقتہ میں نے تھوڑا سا غلط پڑھ دیا تھا اور جس کا مجھے بہت جلدی احساس ہو گیا تھا کہ میں نے مقتہ تھوڑا سا غلط پڑھا آیا لیکن بہرحال جب ایک چیز آنیر ہو جائے وہ دوبارہ پھر نہیں کی جا سکتی تو آج شاید اب میں وہ مقتہ بہرحال صحیح پڑھوں گا انشاءاللہ تو کوشش کرتے ہیں کلام آپ کے سامنے پڑھیں اور مل کر ایک دفعہ دروش شریف پڑھتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و آجل فرج آؤں سینے میں لیے درد و انم کرب و بنا کا بابا سے ہے ملنے کو چلیے امی امیہ امیہ ایک ہے ایک ہوں سے ہو بہتا ہے کبل و اینٹا ہی vientی кая فارساں یا ساتمہ زہرہ یا ام امہ امت نے بہت آپ کو تڑپایا ہے دبے ہر حق کے لئے آپ کو ترسایا ہے بی بی غاسب نے جو دربار میں بلوایا ہے بی بی اس غم سے لرز نے لگا خود عرش خدا کا آیا یا ام امہ یا فاطمہ زہرہ شابر کی دنیا میں ولادت سے بھی پہلے کہتی تھی یہ زہرہ کہ بہت سہتی ہوں صدمے بچہ یہ میرا کوک میں بیچن بہت ہے بچہ میرا کہتا ہے کہ امہ میں ہوں پیاسا یا ام ابیہ یا ام ابیہ یا فاطمہ زہرہ مہ کھانا کھلاتی ہے تو پھر کھاتے ہیں بچے جاتی ہے جہاں ماں وہیں آ جاتے ہیں بچے بین ماں کے بھلا جے نے کہا پاتے ہیں بچے کاماتا ہے بچوں کے بہت ماں کا سہارا یا ام ابیہ اور جب جناب سیدہ 18 سالی امہ نے اس دنیا سے گئیں تو یقیناً حسنین اور جناب زینب اور جناب ام کلسوم بہت چھوٹے چھوٹے تھے چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا میں چھوڑ کے گئیں جناب سیدہ کسی ظلم کے نتیجے میں جس کا وہ شگار ہوئیں تو یقیناً اس حوالے سے یہ شہر تھا فینے سے عزل سے ہی میرے کربوں بلا ہے جاتے ہوئے زہرانے یہ دنیا سے کہا ہے اور جب بیمی دربار میں گئیں تو بیمی کو یقینے کے اندازہ ہو گیا تھا کہ آج میں دربار میں آئی ہوں کل زینب میں دربار میں جائیں گے تو اس حوالے سے شہر ہیں شہر ہیں سینے میں عزل سے ہی میرے کربوں بلا ہے جاتے ہوئے زہرانے یہ دنیا سے کہا ہے جاتے ہوئے زہرانے یہ دنیا سے کہا ہے کیا کیا شام میں ہونا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے اللہ رکھے زینب کو کل سم کا پردہ آیا ام اے ابھی ہاں یا ام اے ابھی ہاں آیا فاطمہ زہرا دنیا دنیا سے چلی کہتی ہوئے بنت پیمبر غم کرب بلا کا ہے لیے یہ دل مزتر آتا ہے تصور میں میرے شام ہاں 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 رکھے زینب کو کل سم کا پردہ آیا ام اے ابھی ہاں یا ام اے ابھی ہاں یا فاطمہ زہرا یہ کام رہاں صدیوں سے بس اہلِ ازا کا پیاسوں کے لیے بہتا رہا شکوں کا دریاء شابیر کا پرسا دیا زہرا کو ہمیشہ شابیر کو دو مادرے شابیر کا پرسا آیا یا ام اے ابھی ہاں یا ام اے ابھی ہاں یا فاطمہ زہرا اب دل سے قمروار سے زہرا کو بلاؤ پامالی تربات پہ بہت عشق بہاؤ اے منتقی میں کہے مو بلا پردہ اٹھاو مو حسن کی لاہد بن گیا پہلو اے شکستا آیا یا ام اے ابھی ہاں یا ام اے ابھی ہاں یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا یا ام اے ابھی ہاں یا فاطمہ زہرا یا ام اے ابھی ہاں اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد و عجل فرجہوں ناظرین کبھی اس کلام میں جذبات کی کیفیت زہر سی بات ہے مسائب ہیں اور کبھی یہ جو موسم ہے یہاں کا ابھی تبدیل ہوا وہاں میرا زہر سی بات گلہ کافی دن سے خراب ہے ابھی بھی خراش ہے بہت گلے میں تو اس حوالے سے جو بھی اس میں کمیاں کتائیاں ہوں یقیناً آپ درگزر فرمائیں گے تو ناظرین اب اس پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ جب حاضر ہوں گے تو پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے موسیقی موسیقی بہت کو شکریہ دار کریں گے دانش بھائی کا جنہوں نے بہت ہی امدہ کلام آپ کی خدمت میں پیش کیا اور اوید سے بھی آپ سب کو جو ہے السلام علیکم اور وہی کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفت سے تعالی بسطکر محمد والے محمد خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ تعالی کی زندگی میں بے شمار آسانیاں خوشیاں خحمتیں اور برکت ناظر فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں کا باعث بن سکیں رحمتوں کا باعث بن سکیں اور برکتوں کا باعث بن سکیں موسیقی 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 جیسے کہ ہمیں حکم ہوا ہے انشاءاللہ پھر ہم آگے بڑھیں گے اس کا معاہتگہ ہے اس کے لئے رہنم خرط اور ہمارے ن Southern ہے جاکہ تو آسکتہ ہیں جیسے کہ ہمارے جیسے کہ ساکتہ ہے ببما ت کررم Brot biggerا خود آئ Incre wzgl mercurypoint ہے söyے شنرے کے لئے ٹھیک آئے Project daar جیسی کے لئے ہی 넘کا ہے trabalhar بڑھ سے ہمانیک ہے آپ اپنے گفتگو جاری رکھیں اگر بولنا ہے یا میں بولتا ہوں نظرین یہ بلکل حاضر کھوڑا سن کیونکہ نیا سیٹ ہے اس کے تھوڑے سے نئی چیزیں ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ اس میں ہم ایک مختصر سا بھی بریق بھی لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ بیق جو ہے وہ دانش پھائی کینسل ہو گیا میرے سیگمنٹ کے بعد جو ہے وہ انشاءاللہ لیں گے اور میں نیچاتی کے ناظرین سے جو ہے میں اپنے سیگمنٹ نہ پیش کروں بلکل صحیح بات آپ اپنے سیگمنٹ کیجئے اور پھر انشاءاللہ ہم پروگرام کو لے کے آگے بڑھیں گے جی ناظرین تو آپ جانتے ہیں کہ ہم نے بات کی بہت افستہ سے کرتے رہے گناہوں کے سرات پر تو آج آپ کو جو ہے ومی حضرت امیر المومنین علی علی علیہ السلام کی اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام کو جو وسیعت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے ایک وسیعت میں اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو فرماتے ہیں اور مولا امیر المومنین علیہ السلام کی وسیعت جنگ سفین کے بعد اپنے فرزن حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو اشاد فرمائی آپ نے فرمایا اے میرے فرزن موت کو برابر یاد کرتے رہنا اور ان حالات کو یاد کرتے رہنا کہ جن پر اچانک وارد ہونا ہے جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے کہ تم حفاظتی سروسامان فراہم کر سکے ہو اور اس کے لئے اپنی قوت مضبوط کر چکے ہو اور وہ اچانک آ کر تم پر قبضہ نہ کرے اور تمہیں بے دستپا کر دے خبردار دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کو اس پر مرتے دیکھ کر تم دھوکہ میں نہ آ جانا کہ پروردگار عالم تمہیں اس کے بارے میں بتا چکا ہے اور وہ خود بھی اپنی حالت زیار کو بیان کر چکی ہے اس دنیا کے گرویدہ بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر غراتے ہیں طاقتور کمزور کو نگل لیتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہوتا ہے یہ سب جانور ہیں کچھ بندے ہوئے ہیں اور کچھ آوارہ ہیں جنہوں نے اپنی اکلیں کھو دی ہیں اور نامعلوم راستے پر چل پڑے ہیں تو ناظرین یہ مولا علی علی علیہ السلام کی وسیعت تھی اپنے بیٹے حضرت امام حسن مجتبہ علیہ السلام کو اور اس وسیعت میں بہت گہری باتیں کہیں گئی ہیں جو کہ صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے تمام فالورز کے لیے ہیں اور اس وسیعت کو ایسے سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح یہ وسیعت ہمیں کی گئی ہے اس وسیعت کے تفصیلات اور اس کے کیا مقاصد ہیں اور کیا اس میں اس کی اندر جو پائی جانے والی باتیں ہیں ان کا کیا مقصد تھا کہنے کا انشاءاللہ اگلے مفتے جو ہے اس کا تفصیلی ذکر جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی لیکن فلحال جائیں گے ہم ایک پہ کچھ چھوٹے سے مختصر بریک پہ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی پروگرام کو اس کے فارمیٹ کے حساب سے آگے لے کر چلیں گے جی ناظین ایک بار پھر آپ کو ویلکم بیک کہتے ہیں اس پروگرام میں جو صبح ہدایت کے نام سے جانا جاتا ہے اور پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اب پروگرام میں ایک وقت ہوا چاہتا ہے کہ جو ہم سیگمنٹ آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور میرا گلہ ساتھ نہیں دے رہا ہے میرا لیکن پھر بھی انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے اپنے سیگمنٹ کو اپنے پروگرام کو اور یہ سیگمنٹ جو ہے یاد امام سے مطالق ہے یعنی کہ امام مہدی جلاللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی یاد یقیناً ایسی یاد ہے جو ہمیں ہر وقت یاد رہنی چاہیے کیوں کیونکہ وہ حجرت خدا ہیں کیوں کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہیں کیوں کیونکہ وہ اللہ کا ولی ہیں یعنی کہ جس سے بھی جتنا تعلق ہوتا ہے وہ اس کو اتنا ہی یاد رکھتا ہے یقینی طور پر امام ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں اور ہم ان کی غیبت میں ان کی غیر موجودنی میں زندگی گزار رہے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کیوں کیونکہ وہ روحانی شخصیت ہیں جو روحانی اللہ کا نمائندہ ہو وہ آپ کے دلوں کے حالات سے بھی واقف ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر اللہ ہاں اللہ ہر چیز سے واقف ہے تو اللہ نے اپنی حجت کو پوشیدہ اسی لیے رکھا تھا کہ عوام تیار نہیں تھی لوگ تیار نہیں تھے کیونکہ گیارہ جو اللہ کے نمائندے تھے گیارہ جو آئمہ تھے جو رسول خدا نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمزی، مشکات، ابیدعود، ماجہ اور دیگر تمام اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں اور شیعہ کتابوں میں تو یقیناً حدیثیں چھوڑیں بہت ساری کہ میرے بعد میری امت کے بارہ خلفہ ہوں گے میرے بعد میری امت کے بارہ امام ہوں گے میرے بعد میری امت کے بارہ ولی ہوں گے کہیں کچھ ورڈ ہے کہیں کوئی ورڈ ہے کہیں کوئی ورڈ ہے جو سب کے سب میرے اہلِ بیت سے ہوں گے تو یقیناً وہ بارہ امام جو تھے وہ اللہ کا ارادہ تھا نبی کوئی بھی بات اپنے مطابق تو نہیں کرتے یہ تو بہت بڑا ایک خدا نہ خاصتہ الزام ہو جائے خدا پہ نبی پہ کہ اگر نبی نے اپنی نسل میں سے بارہ امام کا کہا ہو اور یہ ان کی اپنی خواہش ہو یہ بہت بڑا ایک تحمت ہوگی یقیناً کوئی بھی مسلمان اس حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتا تو نبی نے جو بھی کہا تھا وہ اللہ کے حکم سے کہا تھا یعنی اللہ کی یہ خواہش ہے اللہ کا یہ ارادہ ہے اللہ کا یہ منشاہ ہے اللہ کی یہ چاہت ہے یعنی کہ جب ہم کسی بھی شخص سے بات کرتے ہیں نورملی عام طور پر تو وہ شخص ہمیں کہتے ہیں کچھ حضرات کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہیں جن کو جس کا جدہ شعور ہے وہ ویسی بات کرتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بس عبادت کیے جاؤ نماز روزہ کیے جاؤ اپنے واجبات پورے کیے جاؤ باقی اللہ مالک ہے اللہ خود فیصلہ کرنے والا ہے کہ کون کیا ہے کون کیا نہیں ہے کون کیا تھا کون کیا نہیں تھا یا کیا ہے کیسے ہے تم اپنے کام کیے جاؤ تو میں یہی سوچتا ہوں کہ دیکھیں نماز روزہ حج زکا جو بھی آپ واجبات کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ یوں کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی خواہش ہے اللہ کی چاہت ہے اللہ کا ارادہ ہے کہ میں نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا تو جو نبی فرما رہے ہیں میری بعد میری امت کے بارہ خلفہ ہوں گے یا جو غدیر میں نبی نے فرمایا کہ من کنتو مولا فہازا علی ان مولا یا جو نبی نے ہزار ہاں موقعوں میں فرمایا کہ اے علی تم کو مجھ سے وہی نذبت ہے جو حارون کو موسیٰ سے تھی مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے یا اس طرح جو بھی احادیث ان بارہ آئمہ کے لیے چھوڑی وہ بھی تو اللہ ہی کی طرف سے چھوڑی نا وہ بھی تو اللہ ہی کی خواہشتی جو نبی نے بیان کی وہ بھی تو اللہ ہی کا ارادہ تھا جو نبی نے بیان کیا تو آپ اگر ایک عمل انجام دیں عبادات کریں اور ان شخصیات کو نہ مانیں اس طرح جس طرح جس طرح نبی نے منوانا چاہا یا جس طرح اللہ نے چاہا کہ انہیں مانا جائے تو آپ کا ایک جو پیہ ہے آپ کی سائیکل کا وہ تو غیب ہے یعنی کہ آپ عبادت تو کر رہے ہیں ایک بات مان رہے ہیں اللہ کی دوسری بات نہیں مان رہے اگر یہ اللہ کی خواہش ہے تو وہ بھی اللہ کی خواہش ہے اور یہ تو پھر انفرادی چیز ہے وہ اجتماعی چیز ہے انفرادی چیز کے علاوہ فرشتے بہت ہیں عبادت کرنے کے لیے فرشتے کے کم ہیں عبادت کرنے کے لیے وہ اجتماعیت کا مسئلہ ہے اللہ نے کہا میں تمہارے انفرادی افعال تو معاف کر دوں گا اجتماعی افعال معاف نہیں کروں گا جس میں دوسروں کے حقوق کا مسئلہ ہو جس میں دوسروں کی کسی شخصیت یا کوئی چیز کوئی بھی فرد انوالو ہو دوسرا جب تک وہ معاف نہ کر دے جب دوسرے کے بارے میں اتنا حکم ہے تو جو پوری امت کے لیے ہو جو اجتماعیت کا مہور پوری امت کے لیے قرار دیا ہو اللہ نے اگر انہیں اس طرح نہ مانا جائے گا تو یقیناً ایک عمل آپ کا غیب رہے گا اور ایک آپ فرمان پر عمل کریں گے اور وہ ناکس ہے یقیناً اللہ کہے گا کہ تم نے میری ایک چاہت تو مانی میری دوسری چاہت کیوں نہیں مانی یہ چاہت ماننے آلے تو ہزاروں لاکھوں فرشتے بھی تھے میں کیا تمہارے سجدوں کا بھوکا تھا وہ اصل چاہت تھی جس سے پوری دنیا اور آخرت کا نظام بہتر ہو سکتا تھا لیکن بہرحال قصہ مختصر کہ جو بھی اللہ جس کو جیسی توفیق اقل سوچ بوچ دیتا ہے وہ اس پر عمل کرتا ہے آخر میں امام مہدی کے اوپر تمام اومد کا اتفاق ہے کہ ہاں امام مہدی کو آنا ہے ہاں امام مہدی کے پیچھے حضرت عیسیٰ نے بھی نماز پڑھنی ہے ہاں امام مہدی نے پوری دنیا پہ حکومت بھی کرنی ہے تو کیا ہم امام مہدی کو اس طرح یاد رکھتے ہیں کیا اب بھی ہم اسی طرح یاد رکھتے ہیں امام مہدی کو بھی جس کے اوپر سب کا اتفاق ہے تو ہمیں اپنے دلوں کو ٹٹولنا پڑے گا کیا ہم امام کو اس طرح یاد رکھتے ہیں اور میں کسی قوم و ملت سے بالاتر ہو کے میں یہ بات کروں گا میں نے ایرانیوں کو دیکھا ہے وہ واقعاً امام مہدی کو اسی طرح یاد رکھتے ہیں جس طرح یاد رکھنا چاہیے انہیں کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے تو وہ امام مہدی کو یاد کرتے ہیں انہیں کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے بھی بعض جگہ انہیں آگے دیکھتا ہوں یقیناً وہ امام مہدی کو اسی طرح یاد رکھتے ہیں اور اچھی بات آپ چاہے کسی کوئی بھی ہو اس سے آپ کو سیکھنی چاہیے اور یقیناً جب بات کسی کی بھی ہوتی ہے تو کلن طور پر سب کی بات نہیں ہو رہی ہوتی کہ لوگ کوئی بری مثال سامنے پیش کر کے کہیں کہ یہ تو ایسے ہیں اور آپ کہنے ہیں کہ یاد رکھتے ہیں نہیں جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں یقیناً مثال اچھوں کی دی جاتی ہے تو اچھے بہت عالی ایسے لوگ ہیں ہم نے بھی دیکھے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ واقعاً وہ صحیح معینوں میں امام مہدی کو یاد رکھتے ہیں اور ہمیں بھی اسی طرح یاد رکھنا چاہیے اور اب یہ سلسلہ یقیناً بڑھتا جا رہا ہے اب ہم اور بھی جگہ دیکھتے ہیں چاہے وہ عراق ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ دنیا کے اور ممالکوں امام مہدی کی یاد میں یقیناً ان اضافہ ہو رہا ہے اور اس اضافہ ہی کی وجہ سے اللہ وہ وقت لائے گا کہ وہ ان کا ظہور ہوں وہ ہمارے درمیان موجود ہوں یقیناً دعا سلام کی امام زمانہ پہلے اس طرح بچہ بچہ نہیں پڑھتا تھا یا دعا ندبہ ہو گئی یا دعا آہد ہو گئی یا اور ان سے توصل کا سلسلہ ہو گیا یا ان سے اور ان کے عسکار ہو گئے ذکر ہو گئے مجالس میں وہ ٹاپکس ہو گئے یا نوہوں میں مرسیوں میں منقبتوں میں وہ ٹاپکس ہو گئے کہ جو امام مہدی سکیٹرٹڈ ہو یقیناً اس کا اب جو دور ہے اس میں ہم بہت زیادہ اثر دیکھتے ہیں اگر پہلے ہمیں ایسا اثر نہیں دیکھتا تھا اور یقیناً اللہ نے منتخب کیا کچھ لوگوں کو جنہوں نے اس اثر میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا چاہے وہ نوہوں کی صورت میں ہو چاہے وہ تقاریر کی صورت میں ہو چاہے کسی اور صورت میں ہو اور یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے تو ان کا اپنا عجر ہے بہران تو ناظرین ہم بھی اس کتاب کی طرف بڑھتے ہیں یہ کتاب جو ہے انتظار فرج کے عنوان سے ہے یعنی کہ امام زمانہ کی یاد سے متعلق ہے اور اسے آیت اللہ صافی گل پائے گانی نے لکھی ہے جمال منتظر کے نام سے یہ کتاب ہے میرے ذہن سے تھوڑی سے ہٹ گئی تھی گفتگو کیونکہ ہماری گفتگو اس طرح کی فل بدی ہی ہوتی ہے اس کی کوئی ایسی ریٹن نہیں ہوتا اسکرپ نہیں ہوتا تو بعض وقت کچھ چیزیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں ویسے میں اگر اپنا دیکھوں میں لکھنے میں بہت بہتر پاتا تھا اپنے آپ کو لیکن جو مجھے ڈیوٹی ملی وہ ظاہر سی بات ہے بولنے کی ملی اور ہماری نادانی ہے ہماری اور مسائل ہیں مشکلات ہیں ظاہر سی بات ہے میں فل ٹائم یہ کوئی پریزنٹر تو ہوں نہیں یا سپیکر تو ہوں نہیں یا پریچر تو ہوں نہیں کہ میں اسی پہ اپنا سارا ٹائم دوں میرے اور اپنے جو بھی ہیں مسائل ہیں بزنس ہے جوب ہے یا جو بھی چیزیں ہیں تو اس میں میں مصروف ہوتا ہوں اور لکھ نہیں سکتا پوائنٹس لیکن یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنا انپوٹ بھرپور ڈالوں جب بھی پروگرام ہو اس میں اور اس حوالے سے سوچوں اور اس پہ بات کروں تو وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں امید ہے کہ کسی کو شاید کوئی چھوٹے میرے بچے کو بھائی کو کوئی بات کوئی سمجھ میں کسی بڑے کو بزرگ کو کسی کو بھی کوئی ایک بات دی میری سمجھ میں آئے تو میری محنت جو ہے وہ اکارت ہو جائے گی میری محنت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے یقینی طور پر یہ ہمارا پیغام نہیں ہے یہ وہی خدای پیغام ہے کہ جس کا یہ ہداری ٹی وی بھی ذریعہ ہے ہماری بہن بھی ذریعہ ہے ہم بھی ذریعہ ہیں ہمارے جیسے اور پریزنٹر آپ جیسے کالر اور بہت سارے لوگ اسی پیغام کا جو بھی اس میں پیچھے کنٹرول روم میں ہمارے بھائی جو بھی جہاں بھی even ویورز جو واش کرتے ہیں سب اس پیغام کا حصہ ہیں یہ ہمارا اپنا پیغام نہیں ہے یہ خدای پیغام ہے اگر ان آئمہ کا خدا سے تعلق نہیں ہوتا اگر یہ منشاء خدا نہ ہوتی تو یقینا ہم قطن یہ ذکر نہیں کر رہے ہوتے اگر ان اہل بیت کا اللہ سے اللہ کے حکم سے یہ اہل بیت نہ ہوتے ہم قطن یہ گفتگو ان کی نہ کرتے ہیں ہماری گفتگو اہل بیت سے مطالق ہماری گفتگو رسول خدا سے مطالق ہماری گفتگو آئمہ سے مطالق صرف اور صرف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کا تعلق اللہ سے ہے اللہ نے چاہا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے اللہ نے چاہا ہے کہ ان کو مولا مانا جائے اللہ نے چاہا ہے کہ ان کو امام ولی خلیفہ بادشاہ سب مانا جائے جیسے کہ رسول خدا فرماتے رہے اسی نیے ہمارا ان کا ذکر کرتے ہیں ان کی یاد کرتے ہیں اگر ہماری کوئی دنیاوی ورنہ کسی سے کوئی اٹیشمنٹ ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی دنیاوی کسی اٹیشمنٹ کے لیے ہمیں کوئی سیاسی پارٹی ہیں ہم یا کوئی ہمیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا ہم کسی کے ہم تو جن سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے ان کی بھی گفتگو نہیں کرتے کیونکہ فائدہ اور نقصان دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے اگر اللہ کے علاوہ بندوں کا انسان فائدے اور نقصان کے حوالے سے ذکر کرنے لگ جائے تو اللہ پھر بندے کے اوپری چھوڑ دیتا ہے اسے اور بندہ تو میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بندے کی شانیوں میں کیا کہوں کہ بندہ تو شاید اپنے کپڑے بھی سہی طرح استری نہ کر سکتا ہو یا اور بھی میں کوئی اور چھوٹی بات کہہ سکتا تھا کہ بندے کی تو یہ حالت ہے تو اللہ ہمیں بندوں کے ذکر سے محفوظ رکھے اللہ ہمیں انہی ہستیوں کے ذکر میں مشکول رکھے کہ جن کا ذکر اللہ نے چاہا ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں تو میں بس اب یہ تعمیدی گفتگو کے بعد میں بالکل بڑھتا ہوں کیونکہ ہمیں اپنا سیگمنٹ آگے بڑھانا پڑے گا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ امام جو ہے تمام دنیا پہ حکمرانی کریں گے یعنی کہ تمام جو ہے دنیا پہ حکمرانی کریں گے پچھلے میں نے سیگمنٹ میں آپ کو بیان کیا اور اب میں اس کا اگلا باب آپ کے سامنے بغیر کسی توقف کے پیش کر رہا ہوں کہ زمین اپنے خزانے اور مادن کانے ان پر ظاہر کر دے گی اس باب میں دس حدیثیں ہیں بحار الانوار میں سید علی بن عبد الحمید نے اپنی کتاب الانوار مزیع میں اپنی اثناس سے سید حبت اللہ راوندی سے انہوں نے اس کو موسیٰ بن جعفر کی طرف مرفوع کرتے ہوئے خدا کے اس کال وَسْبِغْ عَلَيْكُمْ نَيْمَ ظَاہِرَةً وَبَاتِنَ زیر زبر نہیں ہے کے بارے میں روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا نعمت ظاہر نعمت ظاہرہ سے امام ظاہر اور نعمت باطنہ سے باطنی نعمت مراد ہے امام غائب کا وجود لوگوں کی آنکھوں سے غائب رہے گا زمین کے خزانے ان کے لئے ظاہر ہو جائیں گے اور ہر بید ان سے قریب ہو جائے گا اس کے بعد ناظرین اور اس کی مبزیل میں اور بہت ساری روایات ہیں کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا میں سب کو اسکپ کرتے ہو ایک آخری روایت آپ کے سامنے پیش کروں اور اس کے بعد میں تھوڑا سا اگلا ٹاپک بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کشف الاسطار میں اقدل در سے اس میں اسماعیل بن ابراہیم بن مہاجر سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے مجاہد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر میں تمہیں اپنے گھر والوں کے برابر نہ سمجھتا تمہارے سامنی حدیث بیان نہ کرتا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے کہا لیکن مہدی جو کہ اس زمین کو اس طرح عدل سے پر کریں گے جیسے کہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی چوپائے اور درندے محفوظ ہوں گے اور زمین اپنے افلاس ظاہر کر دے گی میں نے معلوم کیا کہ افلاس کیا ہے کہا یہ سونے چاندی کے ستون کی مانم ہے اس حدیث کو امام حافظ ابو عبداللہ حاکم نیشہ پوری نے اپنی مستدرک میں نقل کیا ہے اور لکھا ہے کہ اس حدیث کی اثنات صحیح ہیں اگرچہ اس کو مسلم و بخاری نے نقل نہیں کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس کی اثنات بالکل صحیح ہیں گو کہ اس کو بخاری مسلم نے نقل نہیں کیا ہے کسی بھی وجہ سے تو آسمان و زمین وغیرے کی برکتوں کے ظاہر ہونے کے بارے میں اس باب میں بارہ حدیثیں ہیں المستدرک الاس صحیحین میں جل چار صفحہ پانچ ستاون کتاب الفتن والملاتم مجھے ابو العباس بن احمد محبوبی نے مرد میں بیان کیا ہم سے سعید بن مسعود نے بیان کیا ہم سے نظر بن شمیل نے بیان کیا ہم سے سلیمان بن عبید نے بیان کیا ہم سے ابو صدیق ناجی نے بیان کیا اور انہوں نے ابو صحید خدری سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں میری امت کے آخر میں مہدی خروج کریں گے خدا اس کو بارش سے سہراب کرے گا اور زمین اپنی کھیتیاں اگا دے گی اور مال صحیح طور سے دیا جائے گا مویشیوں کی کسرت ہوگی امت بڑھ جائے گی وہ سات یا آٹھ سال رہیں گے اس حدیث کے اثنات صحیح ہیں لیکن مسلم بخاری نے اسے نقل نہیں کیا ہے اور تلخیص میں اس کو صحیح کہا ہے اور کشف کشف الغمہ میں حافظ ابو نعیم کی کتاب الہدیس الاربعین سے اور انہوں نے ابو صحیح سے ایسی حدیث نقل کی ہے ناظرین یہ بھی تو سوچنے والی باتیں ہیں کہ یہ زمین کیوں خوش ہو رہی ہے اپنی کھیتیاں اگا دے گی سارے خزانے اگل دے گی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب اللہ کے بات کی پابندی کی جائے اللہ کے حکم کی تعمیل کی جائے تو اللہ کی زمین بھی خوش ہوتی ہے اللہ کی مخلوق بھی خوش ہوتی ہے ہر چیز خوش ہوتی ہے تو یاران نکتہ داں کے لیے تو نکتے بہت ہیں ترقی اور تعلیم نہ چاہے مانوی عدبار سے تو اس کو کچھ نہیں کہا جا سکتا تو ناظرین ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور المستدرک علیہ السحیان سے حدیث آ رہی ہیں ہمارے سامنے لیکن ہم اس کو بیان نہیں کر رہے اور اس کو اگلے ہفتے کے لیے چھوڑتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارا ایک اور بریک کا ہو گیا ہے اور مقتصر بات جائے لیکن بات یاد رہ جائے اصل بات یہ ہوتی ہے اور بات اپنے مقام پہ پہنچ جائے اصل بات یہ ہوتی ہے ورنہ گفتگو تو کی جا سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ سیگمنٹ چھوٹے رکھے جائیں مقتصر رکھے جائیں تاکہ آپ کا بھی انٹریسٹ اس میں بندھا رہے گو کہ یہ معاملات ایسے نہیں ہیں انٹریسٹ والے کچھ لوگ کہیں گے کہ ظاہر سی بات یہ تو بہت امپورٹنٹ معاملات ہیں لیکن جس طرح دنیا جاری ہے جس طرح آج کل لوگ جن چکروں میں ہیں ہمیں بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہم بھی اسے دنیا میں رہتے ہیں تو دین کتنا دین ان کے لئے امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ایوین یہ تک نہیں بعض لوگ جان پاتے کہ دینداری کیا ہوتی ہے اور دیندار حکمران کیا ہوتے ہیں آج بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ کیا لوگ دیندار حکمرانوں کے دیوانے ہیں یا جو بس جس کی واہ واہ مل جائے اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں تو یقیناً اکثریت جو ہے وہ اس بارے میں سوچتی بھی نہیں ہے کہ ہم میں نماز روزہ یا اور چیزیں کرنے کا حکم ہے تو جو ہمارے حکمران بنے بیٹھے ہیں ان کو تو ہم سے اور زیادہ کرنی چاہیے ہیں بہت زیادہ کرنی چاہیے ہیں کیونکہ وہ تو ہماری لیڈر بنے بیٹھے ہیں پیشوا بنے بیٹھے ہیں میں کسی ملک کسی فرد واحد کی بات نہیں کر رہا ایک جنرل انسانوں کی سمجھ کی بات کر رہا ہوں لیکن لوگ اس طرح نہیں سوچتے ہیں اور جو بھی حکمرانی پہ آ جائے آ جائے اچھی بات ہے ہم رہیں گے نماز روزے والے ہمارے چاہے پیتا پلاتا رہے یا جو بھی کرتا رہے چاہے بہت اچھی ہیں آپ نے بغیر پیے بتا دیئے کہ چاہے بہت اچھی ہیں مجھے دیکھ رہی ہے اور آپ کی ہمیشہ کی اچھی ہوتی ہے اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے اچھی ہیں اور ناظرین یہ ہمارا بہرہ لفتانہ کا شاید فارمیٹ اب رہے گا کہ ہم تھوڑی سے آبوزیں گفتو کرتے رہے ہمیں تو حالاتِ حاضرے حاضرہ کے طرف بھی جانا ہے مارننگ شو کا میں اعتقدر ہے کہ سیٹ کے ساتھ ہم بھی تھوڑا سے конфیوز سے ہو گئے ہیں ہاں ہمیں کیونکہ ابھی آج ہم جوز ٹو نہیں ابھی ہو پا رہے اس کے لیے لیکن کیونکہ میں بس آج یہاں پہنچا ہوں تو صبح میری اوپر صبح ہدایت کی ٹیم کی بڑی ہی اچھی کاوش ہے بلکل ہم اس کو بہت چاہیے اور یہاں بھی آپ کو تبدیلی دیکھ رہی ہے اور تبدیلی کے ہم ظاہر سی بات ہے ہامی ہیں ہم تو خود ایک انقلابی سوچ رکھنے والے ہیں لیکن انقلاب بھی کیونکہ جب سوچ رکھی جاتی ہے تو پھر انقلابی ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ انقلاب کیا ہوتا ہے انقلاب کو سمجھنا بھی چاہیے انقلاب بہت روٹ سے آتا ہے گراس روٹ لیول سے آتا ہے ہر بندہ اس میں انوالو ہوتا ہے انقلاب کا فقط ایک نعرہ ہوتا ہے جس کے اب پوری قوم تیار ہوتی ہے انقلاب آتا ہے دیوانیں توڑ کے فصیلیں توڑ کے محل گرا کے آتا ہے انقلاب آتا ہے جو سب نیچے کا اوپر اوپر نیچے تہو بالا ہو جاتا ہے انقلاب ایک الگ چیز ہوتی ہے اور دوسری چیز الگ چیز ہوتی ہیں بہرحال تو اچھی چیز ہے جس طرح بھی ہو اچھی بات ہونی چاہیے اور ہم ڈائریکٹ نیوز پہ جائیں جی میرا خیال ہے ہم ڈائریک نیوز پہ چلتے ہیں کیونکہ میں خیال کالرز بھی بات میں کال کرنا چاہیں گے کالرز آج ہم میرے خیال ٹوپک کے اوپر ہم بات کالرز کو لیں گے میرا خیال ہے کہ ہم نیوز پہ نہیں نیوز صرف پڑھ دیتے ہیں لیکن پھاک کو پتا ہے کہ ہم جب نیوز پڑھ دیتے ہیں ہم نیوز پڑھ دیتے ہیں اور پھر ہم بریک پہ جاتے ہیں اور پھر اگر کوئی تھوڑا سا نیوز کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہے ٹوپک میں تو یقینا اس کے اندر میں اپنا انپوٹ ڈال سکتا ہے اور ہمارے ٹوپک پہ بھی بول سکتا ہے لیکن ہوتا ہے عمومن یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا ٹوٹل ہی ٹوپک ہی نیوز بنی جائے تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جائے گی ہمارے لئے کیونکہ اچھی بات نہیں ہے اس کے جو سیگمنٹ سے وہ پورے ہونے چاہیے تو آپ کے باس کوئی نیوز ہے جی بکل نیوز ہے کہ ساہی وال میں جو ہلاکتیں ہمیں تھیں اس کے لئے خاندان کے لواحقین نے جو ہے وہ جے آئی ٹی کو منظور نہیں کیا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کے شہر ساہی وال میں پیش آنے والی ہلاکتوں کی تفتیش کرنے والی جو مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جے آئی ٹی گزشتہ دو روز سے متاثرہ خاندان کے لواحقین کو ملزمان کی شناخت پلیٹ کے لئے طلب کر رہی ہے مگر وہ اس قانونی عمل کا حصہ بننے سے گریز کر رہے ہیں اور ابھی اس کی جو وجہ ہے وہ سمجھ نہیں آرہی نہ ابھی فیاملی نے بتایا ہے کہ وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں کیوں وہ جے آئی ٹی کو جو ہے وہ اس میں حامل نہیں ہونا چاہتے ان کو اس کے بارے میں کیا کنسنٹ ہیں کہ وہ خبر بہرحال آگے چلی گئی ہے کل غالباً اور بھی لوگوں نے پڑھی ہوگی کہ کیا کہنا چاہیے طالبان کے امریکہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور طالبان نے یہ کہا ہے کل بی بی سی کے اندر ہی تھی یہ خبر طالبان نے یہ کہا ہے کہ امریکہ دائش کو سپورٹ کر رہا ہے اور یہ خبر ہمارے پاس اور بھی ذراعوں سے زیادہ سی بات ہے یہاں جو نیوز پیش کی جاتی ہیں اہدار ٹی وی پر سہار نیوز کی اس میں بھی یہ بتایا جا رہا تھا کہ انہوں امریکی تیاروں نے بمباری کی خاص طور پر ان جگہوں پر جہاں دائش قیدی موجود تھے اور انہیں چھڑانے کے لیے ان کی جیلیں ٹوٹیں اور پھر ان کو بھگائے گیا تو افوانستان میں اب یہ طالبان کی طرف سے بھی یہ دعویٰ آیا بی بی سی اردو کے اندر یہ نیوز کل موجود تھی کہ امریکہ بھرپور طور پر دائش کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ اس کے اپنے مقاصد ہیں تو یقیناً سسٹرہ ہم یہ خبریں بڑی سنتے ہیں امریکہ کے اور دوسرے ٹی وی چینلوں سے بڑی خبریں آتی ہیں کہ امریکہ دائش کو ختم کر رہا ہے اور شام میں بھی اسی نیوے رکا ہوا ہے اور عراق میں بھی اسی نیوے رکا ہوا ہے اور دوسری جگہوں پہ بھی لیکن اب یہ دو ڈیفرنٹ ذریعوں سے یہ خبر پہنچ رہی ہیں یعنی کہ طالبان جو کہ افغانستان میں بہرحال ان کا نفوذ ہے وہ موجود ہیں وہاں پہ رہتے ہیں گراؤنڈ ہے ان کا ملک ہے ان کا وہ لوگ بہت اچھی طریقے سے ان چیزوں کو جان سکتے ہوں گے اور جو سہر نیوز بھی پیش کی جاتی ہیں وہ بھی یہ خبر دے رہے تھے کہ امریکہ جو ہے افغانستان میں بہت سپورٹ کر رہا ہے دائش کو اب اس کے کیا مقاصد ہیں وہ یقین ہے آپ خوب بہتر جان سکتے ہیں کہ کوئی نیک مقاصد تو نہیں ہوں گے اور پاکستان کے بارے میں بھی کل میں ایک تجدیہ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان بھی طالبان سے جو ہے مذاکرات میں امریکہ کی بہرحال مدد کر رہا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے کہ مذاکرات ہی حل ہیں کیونکہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ جو بھی افغانستان کا حل ہے وہ مذاکرات ہیں تیس سال سے یہ جنگ ہو رہی ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکل رہا اور پاکستان نے بہت زیادہ مشکلات اٹھائی ہیں اس حوالے سے افغانستان کی وجہ سے کیونکہ ہماری بارڈر ملتا ہے اور بہت سارے پناہ گزین افغان پناہ گزین پاکستان میں موجود ہیں اسی وجہ سے اور پھر پاکستان ایک دہشتگردی کا بہت لمبے عرصے تک شکار رہا اسی افغان جہاد کی وجہ سے کہ وہاں سے ظاہر سی بات ہے بہت سے دہشتگرد بھی یہاں آئے اور انہوں نے یہاں پہ پھر جہاد جب ختم ہو گیا تو جب انہیں ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگ مال کے لیے جہاد کر رہے ہوتے ہیں جب ایک ذریعہ آمدن بند ہو جائے تو پھر وہ دوسرا ذریعہ آمدن ڈھونتے ہیں اور پھر وہ اپنے جو ان کا ایک تھوٹ تھا ایک ان کا خاص مکتبہ فکر تھا ایک خاص ان کا نظریہ تھا اس نظریہ کے تحت پھر وہ کسی اور کاؤں میں یعنی کہ پاکستان میں جو اقلیتیں شمار ہوتی ہیں ان کی کلنگز میں لگ گئے اور مختلف دہشتگرد تنظیموں کے رکن بن گئے اور وہاں کام شروع کر دیا بہرحال تالیبان میں بہت سارے دھڑے ہیں کچھ دھڑے یہ ہیں کالز ہم ظاہر سی بات ہے ابھی ہم معذرت چاہیں گے نہیں لیں گے کیونکہ خبریں تو ہمارے بہت بہت ہوتی ہیں اگر آپ ان کے پر کامنٹ شروع کر دیں گے تو ہمارا پروگرام ختم ہو جائے گا تو تالیبان کے بھی مختلف دھڑے ہیں یقیناً کچھ تالیبان ہیں کہ جو صرف بیرونی قوتیں جو آفغانستانے موجود ہیں انہی سے لڑتے ہیں کچھ ہیں کہ جو کسی کے لیے لڑتے ہیں ایون کچھ انڈیا کے لیے بھی لڑتے ہیں کچھ تالیبان ایسے بھی ہیں سیسٹر ہماری نالیج میں یہ بھی خبر آئی اور کچھ ویڈیوز بلکہ ہم نے دیکھی کہ جب یہ ضرب عظہ رہا تھا تو کچھ تالیبان کو جب مارا گیا تو ان کی پورے ٹیٹوز بنے ہوئے تھے ان کے پورے جسم کے اپنے مسلمانی بھی نہیں ہوئی بھی تھی اور وہ داڑیاں ان کی اتنی لمبی تھی توپیاں بھی لگائیں اور ان کی شکلیں ان کا جو بھی جی جی ویرون ملک چلیں وہ تو اگر اسلام سے متاثر ہو کے کوئی آ جائے وہ ایک الگ بات ہوتی ہے لیکن میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم جو ہلیوں سے دھوکے کھاتے ہیں کہ یہ لمبی داڑی والا ہے اس کے ٹوپی لگی ہوئی ہے یا اس نے شلوار ٹکھنوں سے اوپر پہنی ہوئی ہے تو یہ مولانا ہے اور اب ہم اس کی بات سنتے ہیں تو وہ ہلیے بظاہر ان کے ایسے تھے لیکن اندر جب ان کے انہوں نے ویڈیوز بھی میں نے بھی دیکھی نہیں وہ وائرل ہوئی تھی جب ان کے دیکھا اندر کا معاملات تو وہ بڑے عجیب و غریب قسم کے تھے بہرحال میں نے ٹیٹوز تک ہی دیکھا تھا باقی دوسرا وہ خبر پڑھی تھی جو لوگ گفتگو کر رہے تھے پشتوں میں وہ کیونکہ مار رہے تھے پیٹ رہے تھے انہیں اور یہ ثانیہ ہو چکا تھا یہ جو اسکول والا ہے اور لوگوں میں بہت غم و غصہ تھا تو یہ سارے معاملات تھے ناظرین ہم اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں ہرش ڈیرھ لاکھ روپے مہنگا ہو گیا سبسیڈی ختم قربانی کے لیے انیس ہزار چار سو اکیامن روپے الگ دینے ہوں گے بہرحال یہ بہت بڑی ہیڈ لائن بنا کے لگائی ہوئی ہے ایکسپریس نے لیکن بہرحال ہر بندے کے لیے ایک مشکل خبر تو ہے پر اس طرح کے مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں اور کم فاصلے پر مارک کرنے والے نصر بیلیسٹک میزائل کا ایک اور کامیاب تجربہ ہوا ہے یہ پاکستانی فوج نے یقیناً کیا ہوگا حوصلہ بلند جلد عوام کے درمیان ہوں گا نوار شریف نے بھی اپنا بیان دے دیا ہے سیاست وہ چھوڑنے کوئی ارادہ نہیں رکھتے اور ٹرائیاں ریٹائرمنٹ نہیں لینے سیاست سنانے اور فوجی دونوں کوئی ریٹائرنٹ نہیں ہوتے اگر فوجی ریٹائرنٹ ہوتے ہیں وہ کسی اور محکمے میں لگ جاتے ہیں کہیں گہیڈ بن جاتے ہیں کچھ بن جاتے ہیں یا کہیں بھی چلے جاتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کی ٹریننگ ہوتی ہے بات ان کی سامجھ میں آتی ہے کہ ہاں ان کی پوری گزرے ہوتے ہیں اور ان کے ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک اچھے چاہیے ہوتی ہیں کلائے کے لیے تو وہ اس کا مسئلہ ہے باقی سیاستدان تو خود بھی ہوتے ہیں تو ان کے بچے بھی ہوتے ہیں اور ان کے بھی بچے بھی ہوتے ہیں اور سب سیاستدان ہی پیدا ہوتے ہیں اور یہ بہرحال علمیہ ہے پاکستان کا جیسے کہ میں لاس پروگرام میں بھی یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کا جو ایم اے ایم پی اے دیکھیں کوئی عام آدمی نہیں بنتا تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ان کو بھی چلانے والا ہو وہ ایک عام آدمی ہو یا تو آپ ووٹ دینا ہی بند کریں نا اپنے علاقے کے چودری کو اپنے علاقے کے بڑے کو اپنے علاقے کے کسی بھی ایسے کو کہ جس کے پاس بہت زیادہ دولت ہو یا نوکر چاکر ہو یا کوٹی ہو یا تو آپ اپنے آپ سے شروع کریں نا اپنے آپ سے آغاز کیجئے ہم ووٹ نہیں دیں گے ایسے بندے ہوئے جو غریب خاندان سے نہیں ہوگا تو پھر آپ یقینا پھر ان حکمرانوں پہ بھی تنقید کریں ان کی اولادوں پہ بھی تنقید کریں اور دوسری چیزوں پہ بھی تنقید کریں ہم شخصی سیاست پہ نسلوں سے نسل در نسل پیچھے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ عوام کے ووٹ سے ہی تو بنتے ہیں وہ ورنہ ان کے نہ چار ہاتھ ہیں نہ چار پاؤں ہیں جو بھی ہمارے لیڈران ہیں وہ بھی ہمارے جیسے انسان ہیں صرف ہم ہی نے انہیں بنایا ہے تو جب آپ میچے سے شروع کریں گے تو معاملہ اوپر تک جائے گا سسٹر آپ کوئی اور خبر آپ کے پاس ہو تو میرا خیال ہے کہ دائنش پہ ہم چھوٹی بریک لے لیتے ہیں پھر ہم ٹاپک کے لیے بھی ٹائم جو ہے ٹاپک کے لیے ٹائم ہے ہمارے پاس میرے خیال سے میں کچھ اور اگر آپ کے پاس ہے تو بتا دیجی خبریں دو ہیں بہت اور یہ آپ کو پتا بھی ہے کہ کرکٹ میچز بھی ناظرین چل رہے ہیں اور پاکستان ساؤڈ افریقا میں پہنچا ہوا ہے ساؤڈ افریقا سے اس کے میسٹس چل رہے ہیں اور جس کے بعد لاسٹ ٹائم کالر بھی آئے تھے کہ جو ہے کیا کہنا چاہیے سرفراس نے غالباً کوئی بات ایسی کہہ دی تھی جو پاکستانی ماشرے میں شاید بہت کامن ہے پاکستانی ماشرے میں بہت کامن ہے شور ہماری طرف سے زیادہ مچ رہا تھا خود ساؤڈ افریقا نے ان کی اپالوجی جو تھی اسے ایکسپٹ کر لیا تھا تمام لوگوں نے اور رمیز راجہ نے تو اسی وقت اس بات کو کار دیا تھا گو کہ غلق بات تھی لیکن پاکستانی ماشرے میں ظاہر سی بات ہے اور اردو اتنی محدود ہے کہ اس میں الفاظ نہیں ہیں اگر آپ کسی کو مخاطب کرنا چاہیں تو اس کے لیے وہ پورا نہیں بولے گا کہ فلا بندہ جو افریقا کا باشندہ ہے اور وہاں رہتا ہے وہ سٹم کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اسے انکریج بھی کرنا ہوتا ہے اپنے بولرز کو اور کیپٹین بھی ہے تو اپنے معاملات بھی چلانے ہوتے ہیں تو اس نے صرف ایک لفظ میں جو مسئلہ سمجھ میں آئے وہ بولا تھا غالباً لیکن بہرحال پھر بھی اس نے کچھ غلطی کی تھی اس کی والدہ وغیرہ کو بیچ میں لائے تھا وہ نہیں لانا چاہیے تھا جس کے لیے اس نے معذرت بھی کی اور ناظرین ہم یقیناً میری بہن آج بلکل ساتھ نہیں دے رہی ہیں نہیں جی میں خبریں سننے میں بہت ہے اور آپ کو پڑھا ہے کہ میرا جو آئی پیڈ ہے وہ بھی جو آئی پیڈ ہے چاہیے میری آپ نے بلکل تھنڈی کرا دی ہے اور آپ کو میں کہہی ہوں کہ دیکھیں اتنی خبریں آپ نے سنا دی ہے میرا خیال ہے کہ ہم بریک پر چلتے ہیں میں چارہاں کچھ جو مین سٹیم پر نہیں آتی خبریں وہ بھی کچھ شیئر کر دوں تو اگر آپ ایک آت خبر پڑھ دیتی ہوں آپ انسیسٹ کر رہے ہیں تو میں ایک خبر پڑھ ہی دیتی ہوں بلکہ وہ بڑی اس میں میں انٹرسٹڈ بھی تھی کل ایک خبر میں کہ پاکستان ایرلائنز جو ہے اس میں بہت بڑے بڑے گھپلے جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں تقریبہ پچپن ارب روپے کا جو گھپلا ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور اس کے علاوہ پی آئے کے پاس ایسے تیارے بھی ہیں جو کہ کھڑے کھڑے کھندر بن گئے ہیں وہ لگتا ہے کہ جیسے پی آئے کے پاس کوئی ایسی بلا ہے جو کہا جا رہا ہے کہ تیارے کھا جاتی ہے وہاں پر پڑے پڑے تو امید کی چاہی تھی کہ نئی گورنمنٹ سے کہ جب یہ آئے گی تو پی آئے کی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی اور اگر ان کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور جو کرپشن پی آئے میں ہوتی رہی اور وہ ایک بہت ہی اچھی ایر لائن سے بہت زوال کی طرف گئی اور اب اس ایر لائن کا جو ہے وہ ہشر نشر کر دیا گیا ہے اتنی کرپشن اور ایسی تقروریاں کی گئیں کہ جو بالکل نا اہل لوگ تھے ان کو فیوریزم میں اس کو ان کو جو ہے وہاں پر ڈالا گیا ان کو وہاں پر مقرر کیا گیا جس کی وجہ سے رہا سہا جو پی آئے کا حال تھا وہ بھی برا ہو گیا کبھی اس کے تیاروں میں ظاہر ہے بہت سارے فالس پائے جاتے ہیں کبھی ان پر فائنز لگتے ہیں دوسرے ملکوں کے جو ایوییشنز ہوتی ہیں ان کی طرف سے تو امید کرتے ہیں کہ اس طرح کی کرپشن جو ہے پی آئے میں وہ پکری جاتی رہے گی اور اس پر تحقیقات ہوتی رہیں گی اور وہ پیسے جو ہیں ملک کے عوام کے قوم کے وہ جو اس کرپشن میں آلہ حکمرانوں نے آلہ عہدداروں نے پی آئے کے وہ خواہ پی لیے اڑا لیے وہ ہم ان سے واپس کرنے کے جو ہیں وہ قابل ہو جائیں گے اور جو ہمارے تیاروں کا جو میار ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا لوگ فخر محسوس کریں گے کہ ہم پاکستان ائر لائنز میں جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں اور ہمیں اچھی امید دکھنی چاہیے امید تو ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ کرے گی پی آئے کی شعبہ میں بھی بالکل صحیح باتے پی آئے کے ایک دیلی نہ مسئلہ بن جا ہے اور بہت زیادہ دفعہ بہت زیادہ دفعہ اس کے اوپر بات زاہر سی باتیں ہوتی رہی ہیں اور لوگوں کی concern بھی ہیں ہمارا ایک نشان ہے پی آئے ہے اور پاکستان کے جس طرح اور چیزیں ہیں اور اب انقلابی حکومت موجود ہے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ یا انقلابی میں نہیں کہوں تو ایک نئے پاکستان کی حکومت موجود ہے تو اس سے ہمیں بہت زیادہ امید ہے کہ کم از کم یہ بڑے بڑے محکمات جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آئے گی باقی اور تبدیلیاتوں ہوں گی ناظرین کچھ خبریں اور میں آپ کے ساتھ میں نکال چکا ہوں تھوڑی سی شیئر کر دوں مولانا گلزار نئیمی نے کہا ہے کہ برائے راہ سعودی انویسمنٹ کے ہم مخالف ہیں تو یہ ایک پوری خبر ہے جو یہاں موجود ہے یعنی ان کی طرف سے اس کے بار اوبجیکٹ کیا گیا ہے اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا دھرنوں میں اور دوسری چیزوں میں جہاں ایم ڈیوی ایم ساتھ تھی عمران خان صاحب کے وہاں یہ سنی اتحاد کانسل بھی ساتھ تھی اور اسی طرح یہ مولانا گلزار نئیمی بھی ساتھ تھے تو یہ ان کی طرف سے تھوڑا سا دباؤ ہے اسی طرح ایک اور خبر ہے کہ شہید علی رضا عابدی قتل کیس پولس تا حال قاتل پکڑنے میں ناکام اور اس کی پوری تفصیلات ہیں وہ تفصیلات میں آپ کو نہیں بتاؤں گا اور یقینا یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاتل عمومی طور پر نہیں پکڑے جاتے اور سم پولیس کا تو بہت ہی برا حال بہت سارے عموانات سے ہے کیونکہ بلکل کوئی اس میں پردہ پوشی کی بات نہیں ہے بہت برا حال ہے سن پولیس کا پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر کم از کم بہرحال اسٹیٹسٹکزوں میں یہ سامنے نہیں ہے لیکن اگر چوتے نمبر پر نہیں ہوگی چاروں صوبوں میں تو کم از کم تیسرے نمبر پر یقینا ہوگی سن پولیس اور قاتل یقینا وہاں نہیں پکڑے جاتے اور اسی طرح معاملات چلتے رہتے ہیں اسی طرح عدبی دہشتگردی سندھ حکومت کی مولا علی کی شہادت کو انتقال قرار دینے کی سازش ناکام یعنی کہ یہ پوریس میں خبر ہے کہ سندھ ٹیکس بک بورٹ کے زیر انتظام شائع ہونے والی معاشرت علوم کی کتاب میں امیر کائنات امام علی علیہ السلام کی زندگی پر مبنی کالم میں حقائق سے آری واقعات کو نکل کر کے ان کی شہادت کو انتقال رکھ کر عدبی دہشتگردی کی گئی ہے حقیمن ایک بہت بڑا مضموم غلطی ہے کیونکہ کئی جگہ سے چیک ہوتی ہے پرنٹ ہونے سے پہلے ہزاروں لاکھوں کوپیاں جب معاشرت علوم کی کتاب کی زہر سی بات ہے پرنٹ ہو کے باہر نکلتی ہیں تو مولا علی کا بھی جس کو نہیں پتا کہ مولا علی کی شہادت ہوئی تھی یا وفات ہوئی تھی تو اس کو پھر کیا پتا ہوگا نام اس کا اگر عبدالحق ہو یا عبداللہ ہو یا کوئی بھی ہو وہ بظاہر مسلمان ہو لیکن اس کو مولا علی کے بارے میں بھی نہیں پتا کہ کس رمضان کو چھٹی بھی تحتیل بھی منائی جاتی ہیں وہاں پہ جلوز بھی نکلتے ہیں اور کیا کچھ نہیں ہوتا اور پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اگر وہ انجان ہیں اور اتنے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو مین اس ٹیم پہ نہیں آتی لیکن کیونکہ ہدای ٹی وی سے ریلیٹڈ ہیں ہدای ٹی وی پہ ہونی چاہیے اس لیے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ناظرین اب ہم یقیناً ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد انشاءاللہ ٹاپک بھی شامل کریں گے اور ہمارے کالرز جو ہیں وہ اگر نیوز پہ بھی تھوڑی بہت بات کرنا چاہیں وہ یقیناً کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے ہمارے ٹاپک کم از کم پروگرام میں شامل ہو جائے گا تو ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھتے رہیے گا اور ہم ہم حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد جی ناظرین ہم جو ہے وہ ایک ہم ایک آنی آر ہو چکے ہیں آپ جاری رکھیں گفتگو تو بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں جو ہیں وہ حاضر ہوئے ہیں اور ہمارا آج کا ٹاپک رہے گا امید کی کرن امید ایک ایسا جذبہ ہے ایک ایسا احساس ہے جو میرا خیال میں اگر دنیا میں نہ ہوتا انسانوں کے پاس یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نہ ہوتی تو زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتا انسانوں پر بہت بڑی بڑی جو ہیں وازمائشیں آتی ہیں بہت بڑے مشکل حالات پیش آتے ہیں اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے جب کوئی اپنا چھوڑ جاتا ہے یا کوئی درد اور تکلیف انسان کو ملتی ہے تو اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جی نہیں پائیں گے اب ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے اور اس کے بعد لیکن ایک امید ہوتی ہے کچھ دیر بعد کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں یہ خوبی ڈالی ہے یہ اس کے اندر ایک صفت ڈالی ہے کہ وہ جلد ہی اللہ تعالیٰ پر یا جو بھی اس کی امید ہوتی ہے ظاہرہ مسلمان ہیں ہم اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں زندگی کا اختتام ہو جاتا ہے اسی طرح کی ایک امید جو ہے وہ ہمیں اپنی انڈویجل معاملات سے آگے اگر ہم بڑھیں تو ہم اس کو تھوڑا سا براڈ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم ایک امید جو ہے وہ اپنے اردگر پائر جانے والے لوگوں سے بھی رکھتے ہیں اور اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور براڈ کریں تو ہم امید جو ہے اپنی حکمرانوں سے بھی رکھتے ہیں ہم امید جو ہے وہ اپنے لوکل آثورٹیز سے بھی رکھتے ہیں اور امید جو ہے وہ ہم اپنے نیکس جنوریشن سے رکھتے ہیں کہ یہ ایک تبدیلی لے کر آئیں گے تو امید جو ہے وہ زندگی کے ہر دپارٹمنٹ میں خواہ کوئی سا بھی ہو اس میں ایک بہت بڑا سہارا ثابت ہوتی ہے اور امید کا دعوان جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ امید توقل اور بھروسہ جو ہیں وہ ایک ساتھ ساتھ چلتے ہیں بہت اچھی وعدیں ہیں سسٹر کی اور یقیناً امید وہ شجر ہے کہ جس سے بہت سارے پھول نکلتے ہیں امید کے جو شجر ہے اس سے بہت سارے شگو سے پھوٹتے ہیں بہت سارے پھول نکلتے ہیں اور امید ہی وہ انصر ہے کہ جو مومن کے اندر ہمیشہ پایا جاتا ہے یعنی کہ مومن کہتے ہیں کہ کبھی مایوس نہیں ہوتا اور ہمیشہ امید رکھتا ہے چاہے کتنی بھی مشکل سے مشکل حالات میں وہ موجود ہو یقیناً امید ہی وہ سہارا ہے کہ جو آپ کو بہت سارے مشکلات میں کام آتی ہے اتنی مشکل کہ اگر آپ ہم نے دیکھا بہت سارے سامنے مسائلیں بھی موجود ہیں اب آپ کولر آپ لے لیں بالکل اور کیونکہ جی اسلام علیکم اسلام علیکم 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 جی نکوی صاحب آئے سہر نظر آتا ہے دونوں نے مصروف ہونے کے وجہ سے تیاری مکمل نہیں کر سکے نہیں تیاری تو ہماری مکمل تھی ہم بیٹھنے اٹھنے کے سلسلے میں توڑا سا کنفیوز ہو گیا ہے نہیں سیٹ کے سہر میں ایسے گرفتار ہو گیا ہے کہ آپ کو تیاری نظر نہیں آرہی ہے آجا نہیں تیاری تو ملوشہ کر کر آتے ہیں لیکن ہمارا تھوڑا ایکشن پلان چیم ہو گیا ہے ایکشن پلان چیم چاہا کہ کولرز کو ہمارا ملوشہ کر رہے ہیں اب ہم بریک کے بعد تبدیلی آ رہی ہے یہ ہی آئے انشاءاللہ اب آپ نیوز پہ بھی بات کر سکتا ہے مہا شیر تو کبھی پڑھتا نہیں ہے مہا راتے بھی نہیں ہے اس شیر کا کیا بات بانتا ہے وہ ہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ گمان تھا جن پہ تھا تکیہ وہ ہی پتے ہوا دینے لگے جن پہ تھا تکیہ ملوشہ کرتے تھے آپ کو بھی بتا آپ کو دیان لینے کی ویسے عادتوں سے بھائی یہ آپ تکیہ کی طرف اشارہ ہے آپ پہتے گھریں تو پھر چلیں گا پہلیاں نہ بھجوائیں اپی بھائی کہہ رہی تھی کہ تبدیلی آگئی ہے دیکھو کیسی تبدیلی آئی ہے کہ دو سے ڈائی لہا کرویا کا حجمانہ کر دیا ہے وہ مدینے کی ریاست جو تھی جہاں پہ ہمارے کان پڑ گا تے سن سن کے کہ ایک سو بیس دن ہے جی دیکھیں جی کتا مار جائے تو ہاں ذمہ داری جو ہیا وقت کے حاکم کیا وہ کرے گا یہاں تو بندے مار رہے ہیں کتے تو وہ دور کی بات ہے بندے مار رہے ہیں اور یہاں پہ کوئی حاکم سوئے ہوئے میں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا اور اب رہی بات مدینے کی ریاست کی تو مدینے کی ریاست کیا تبدیلی دائیا کہ ڈائنہ کوئی حج مہنگا کردیا کہ کسی مدینہ کی ریاست دور مدینہ دیکھیں بھی نہ جا سکے یہاں تبدیلی آئی ہے اس میں بھی بات کرنا لکھوی صاحب تھوڑا سا ٹائم مرکہ دینا چاہیے اور دیکھتے ہیں باقی کموتوں کو ٹائم دیا ہم نے بہت سارا ہوجاتھ بھی کیا نان پندرہ روپے کا روٹی بارہ روٹی بارہ بارہ روٹی بارہ پچاس لہنگ نوکری وی پچاس لہنگ دینے کی بجایے پچاس ہزار آدمی جوہاں بچوں کو بیشار ہوں بچوں کو لے جایے ایک کروڑ نوکری دینے کی بجایے ایک لاکھ آدمی بیٹھے بیٹھے کربار ہی ختم ہو گیا تو ان کے ارچیز ختم ہو گئی تو ابھی آپ کس چیز کی انتظار کر رہے ہیں بھائی کیا نکھنا چاہتے ہیں یہ بات ہے نہیں دیکھیں آغاز تو ہوتا ہے جب آپ کو کچھ چینڈیز لانی پڑتی ہیں جو تقیبت دیتی ہیں لیکن اسی نکلی سی جزیاد کو آپ رہاں بات کی جی تو تاپک میں ہوتے ہیں کیونکہ اکثر بات جو آپ تاپک رہتے ہیں اس پر بات کام ہوتی ہے جی درہو در باتیں زیادہ ہوتی ہیں بات یہ ہے کہ تاپک میں بات کریں تو پھر مزا آتا ہے اور تاپک میں بات ہونے چاہیے امید کی کرم دیکھیں یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس میں ایک بہت بڑا حوصلہ بھی ہے اگر آپ اس پہ گوھر کریں تو امید ایک ایسی چیز ہے جس کی بنیاد پہ انسان اپنے آپ کو وقتی طور پہ آراستہ بھی کر سکتا ہے اس کے اندر یہ جذبہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھے گا اور کامیابی کی طرف جائے گا اور کامیابی سنکنار ہوگا جو مایوس قومیں ہوتی ہیں جو بے امید قومیں ہوتی ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے حوصلے پست ہو چکے ہوتے ہیں ان کے حوصلے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم نے ایک سٹوری پڑھی تھی کہ تحمور کی کہ وہ شکست پہ شکست کھا رہا تھا اور آخر وہ باقے گڑے میں بہت گر گیا تو وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں مایوس تھا تو اس نے ایک مکڑی دیکھی جو بار بار اوپر جاتی اور نیچے آتی اوپر جاتی اور پھر نیچے گر دیا آخر میں وہ کامیاب ہو گئی تو یہ چیز اس کے ذہن میں آئی اور پھر اس نے امید کو اپنے ہاتھ میں رکھا اور پھر وہ اوپر آیا پھر اس نے کٹھا گیا اور پھر وہ کامیاب ہو گیا یہ سٹوریاں بچپن میں سنتے آ رہے تھے اب یہی چیز ہم آپ آگے لے کے آتے ہیں کہ مایوس ہی جو ہے نا وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کے سر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہو محمد و آل محمد جس کے سر پہ ہوں اسے تو مایوس ہونا چاہیے ہی نہیں مایوس انسان کب ہوتا ہے جب انسان اپنے اندر ایک چیز پیدا کر لیتا ہے یا تو وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو چیز مل دی ہے بھائی ہوک انکروک مجھے ملنی چاہیے لیکن جو وہ لینا چاہتا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی ذات جو ہے وہ اسے نہ دینا چاہتی اس کے فائدے میں ہو اس کی مثال ہے کہ میں یوں دے دیتا ہوں کہ ایک چڑیا تھی تو چڑیا ہے کہ جو تھی نا طفان آیا تو اس کا گونسلہ ختم ہو گیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے گلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں کہ میں نے گونسلہ بنایا تھا اور یہ طفان آپ نے بیجا اللہ نے بیجا اور میرا گونسلہ ختم ہو گیا وہ اس گلے میں بیٹھی ہوئی تھی مایوس ہو کے کہ اس کو پتا چلا کہ یہ گونسلہ کیوں گرایا گیا تو پتا چلا کہ ایک ساپ جو آرہا تھا اس کے گونسلے میں اس کے بچوں کو کھانے کے لیے ہڈوں کو کھانے کے لیے چڑیا کے بچوں کو بچانے کے لیے وہ گونسلہ وہاں سے طفان کی وجہ سے اٹھا دیا گیا اور ساپ سے اس کو بچا لیا اب چڑیا تو یہ سوچ رہی تھی کہ میرا گونسلہ تباہ ہو گیا لیکن اسے کیا بتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر رہا ہے مقصر یہ کہنے کہا ہے کہ انسان امید رکھے ضرور امید رکھنے چاہیے لیکن امید ایسی چیزوں پہ رکھے جو اس کے حق میں بہتر ہوں یہ امید نہ رکھنے چاہیے کہ یا اللہ تعالیٰ کا سایہ جو ہے یہ یا تمہار جا ہے یا اس کا امید ہے ہم امید کی کرنے کے لیے وہ اچھی ہی ہوگی کہ نکوی صاحب بہت شکریہ جلہ کرنا جی جی یا یہ اس قسم کی امید ہے اچھی امیدیں رکھیں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ وقت آتا ہے انسان کی اگر بہت شکریہ جزا کرنا اور ہر چیز کا سبسر ہے ایک وقت بھی ہوتا ہے اگر آپ کی اچھی امید ہے تو جو وقت آئے گا اللہ مہتر جانتا ہے وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گا جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی علیکم السلام جی عمران بھائی نکبی صاحب سوال لے کے آتے ہیں جی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اور آپ خود ہی اس کے سوال کا آثرا لے کے اپنی ذاری کو سببو کر جاتے ہیں یہ بک سٹائل ہوتا ہے یہ جب کوئیسٹن کرنا جب کوئیسٹن کرتے ہیں تو اس کے اوپر تبلیخ بھی کرتے تو کوئیسٹن نہیں ہوتا مرحال ماد یہ ہے کہ دیکھیں ہر چیز کا اوٹرنیٹیو ہے میں کسی کو کسی لیڈوں کو کہتا ہوں کہ جی یہ اچھا نہیں ہے تو میں اس کا بوسرا درم و بدل بھی نکال کے رکھتا ہوں کہ جی اس کے اس سے بہتر یہ ہے اب بات چیز یہ ہے کہ جب آپ کسی کے اخلاف بھولتے ہیں عمران ہاں کے اخلاف بھول رہے ہیں آئے اس کو چھ مینے ہوگے سات مینے ہوگے چوب یہ ہے تو اگر مستدہ کے عمران ہاں کو جب بورا کہتے ہیں تو عمران ہاں کے سامنے والا کوئی نہیں کال کے لائے تو ہم اس کو کہا ہاں ہاں جی اب ہمارے پاس چوائت ہے عمران ہاں نہیں اچھا ہے یہ فراہم بندہ رہا ہے اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں جی ذرداری صاحب اچھے ہیں صحیح بات ہے نواشی بچ ہے شباشی بچ ہے کوئی option ہو تو پھر ہم میں تو یہ بے تکی بات کر رہی ہیں بے تکی بات کرتے ہیں یہ وہی بات ہے وہ محلے جو تھوڑوں پر بیٹھ کے سیاست ہوتی جی جی نا وہ آپس میں محلے گررک لانتا ہے میرے چاہتے ہیں یہ بات ہے جی جی ملکل ملکل اس سے پورا کرنا چاہئے امید پہ آپ کیا بولیں گے آپ کو کیا امید ہے پاکستان سے اور حکمران سے جو موجودہ ہمارے ہیں عمران خان صاحب یا آپ کیا امید رکھتے ہیں کیا امید تک کریں یہ سارا کھیل بیٹھا ہوتا ہے پاکستان کبھی بھی انڈیپینڈنس سیاست نہیں کر سکتا کیونکہ فوج ہے پیچھے بیٹھی ساری وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کرتے یہ ہی ہے اب وقت آیا کہ جو موقع بھی ہے ایسی پیگ بھی آرہا ہے وہ بہت بڑا ایمنٹ ہے جو شاید پہلے نہیں آیا اس طرح کا اور اس سے بہت اہمیت ہے پاکستان کو پاکستان کی اہمیت ہے لوگوں کا حالات ہے زندگی بھی چینج ہوگا انشاءاللہ جو کرپشنے جو کون کو کون کا نیچے ہال ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ وہ کیا کہتے ہیں بیرکریسی کا یہ کوتبہ یہ جنرد یاد سے بھگی رہے ہیں بغیر کیا کہ یہ کہنا کو محصوب ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسا پاکستان ایک ایسا میں کیا کول سیاست کی ہم پاکستان بھی نہیں کر سکتے ہیں کو دیکھیں جب کو سیاست کے ہمی Saad بھی کر سکتے ہیں Amerika بھی کر سکتے ہیں یہ ہو سکتا یہ کر دیں گے یہ سکتے ہیں ہم ہم چاہتے ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہو سکتا وہ قدر کی وہ پیچھے جو بیٹھے ہیں وہ کر دیں اب ہے کہ فوج بھی ہو جو ہے نا وہ سٹیبنی مینٹ سارا وہ پیچھے بیٹھے ہیں کہ ان لوگ کو بہتر کرنا ہے سرکی کی راہ پر لے کے آنے ہیں تو یہ اب واقع ہوگا اور کریں گے یہ کر رہے ہیں تو بار بار میں تو زلداری کے خلاب نہیں بہتا ہوں اس لیے کہ وہ لوگ ہم تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا گن کھلائے ہیں اور یہ جو بٹیرے وہ یہ ہیں نواشی وغیرہ یہ کمینے قسم کے انسان تھے اب یہ واقعی مر جائیں گے یہ جیل کے اندر مر جائیں گے یہ وہ پیسہ بھی واپس کریں گے یہ سرکی لوگ ہیں بہت بہت شکریہ امیان بھائی ٹھیک ہے امران بھائی سلام علیکم میسیج آگیا امران بھائی کا بھی ایک اور آپ کال جی سلام علیکم سلام علیکم جی مسیس طاہر جی سرسلہ میں امید کی کرن ہم لوگ تو کبھی کبھی اتنی امید لگا بیٹھتے ہیں کہ سورج بنا دیتے ہیں کسی کو کہ یہ تو سورج آئے گا سار طرف روشنی پھیل جائے گی اور ہم سا بندیرے ختم ہو جائیں گے کرن تو بہت چھوٹی چیز ہے لیکن جس طرف بھی دیکھیں تو ہندیرہ ہی ہمیں نظر آتا ہے ویسے اگر اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو مایوسی جو ہے وہ کفر ہے بلکہ اور ہمیں اجازت ہی نہیں ہے مایوس ہونے کی ہمیں مایوس ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ مایوس ہی کرنا کفر ہے اور پھر جب لوگ مایوس ہوتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے جرائیں اور کتنی بڑی بڑی اپنی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں ڈرگ اس میں سے ایک چیز ہے مایوس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں سویسائیڈ کرتے ہیں اپنی زندگیاں ختم کر دیتے ہیں اور پھر ایسی چیزوں میں انوار ہو جاتے ہیں جو کہ بلکل ناجائز اور حرام چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں دوسروں کو نقصان پجھا دیتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی قتل و غارت اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں بہت سری یہ جو ہے نامید لوگوں کی جو نامید لوگ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اب یورپ والے جو ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے جب حالات خراب ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ ہم لوگ اپنے جو حالاتیں وہ ٹھیک کر سکتے ہیں تو انہیں یہی امید نظر آئی کہ جائیں اور اسلامی ممالک کے جو تیل کے زخائر ہیں انہیں ختم کر کے ان کو ہڑک کریں اور سارا کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا لیکن جو امید جو ہے اس کے ساتھ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ کے اوپر آپ کو بروسہ ہونا چاہیے اللہ کے اوپر بروسہ تب آپ کریں گے جب آپ کی نیت صاف ہوگی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا خوبصورت دین دیا ہے کہ ناومیدی کفر ہے تو جب ناومیدی نہیں کریں گے تو ہر چیز میں ہمیں امید نظر آئے گی اور پھر جب امید نظر آئے گی تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جزا کرنا بہت شکریہ اچھی بات ہے بہت شکریہ آپ نے ستاہ ہے آپ کی ایک لئے کال شامل کرتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم جی وآلیکم کون بھائی کہاں سے ہمارے ساتھ جی وآلیکم جی فرمائیے کیا کہیں گے آپ ہمارے ٹاپک کے بارے میں جی وآلیکم سلام علیکم سلام آپ کی آواز آری ہے آپ بولیے جی صاحب الحمدللہ آپ کی دعا ہے یہ کچھ نہیں ہوگا جب تاہیے جیلوں میں نہیں جاتے صحیح طرح جیلی سسٹم نہیں ٹھیک ہوتا کلوم نہیں ٹھیک ہوتا کچھ کیلئے ہوگا یہ کوئی امیدگی کرن نہیں ہے ابھی تاہ دو سال کے بعد معشلہ آئے گا اگر اچھی علاق رہے ہیں جو آسی ہو جو زرداری چاہتا ہے کہ معشلہ ہے وہ ابھی ہمارا آرمی چیف نہیں لگانا چاہتا یہ داکھو سارے اندر ہوں گے گا پراپر سٹال سے کریمیلل جدو تو اس سے پہلے کبھی کچھ نہیں ہوگا یہ کوئی امیدگی کرن نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کہ ٹائم کی انکار رہے آگی صحیح اللہ ہاتھ کرے بہت شکریہ جزاکاللہ امران خان صاحب کے بھی ساتھ ہیں کچھ لوگ ایسے کہ امران خان نے کافی تنہا تنہا رہ جائیں گے اگر وہ سب چلے گا امران بھائی کی بھی صحیح تھی کہ بہت سائی چیزیں انوالڈا ہیں اسٹیبشمنٹ بیورکریسی اور جو لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کرنا پڑا ہے وہ اب ہر بندہ فرشتہ اور چاہتے بھی ہیں کیونکہ گراسروٹ لیول سے وہ اقلاب نہیں تھا یہ ایک مسئلہ ہے بہران السلام علیکم محمد علی بھائی سلام علیکم محمد علی بھائی سلام علیکم محمد علی بھائی محمد علی بھائی محمد علی بھائی مبارک ہو آج کے سیٹ کی یہ سیٹ آپ نے لگایا ہے یا دانش بھائی نے چوز کیا ہے یہ ہماری ٹیم نے ہماری ٹیم ہے ہماری ٹیم ہے ہماری ٹیم ہے لیکن اس میں تھوڑی سی کمی ہے وہ میں پوری کر دیتا ہوں آپ کی کمی ہے سال یہاں جگہ بھی آجائی آپ یہ سمر سیٹ ہے ونٹر سیٹ باہر سنو فال ہو رہی ہوتی یہ لائف سیٹ ہے ہم سنو فال کہاں لے کر آئیں لائف سیٹ میں ہمیں ہمیں ہلا سکتے ہیں سینر تھوڑی سی تبدیلی ہے آگے بھی امید ہے کچھ ہوگا انشاءاللہ پاکستان والی تبدیلی ہے تھوڑے تھوڑے آ رہی ہیں آپ نے دیکھا نہیں تھا وہ جب نواز شریف صاحب وائٹ ہاؤس گئے تھے جہاں پر یہ لیمپ پڑے ہوئے وہاں پر ہوتا ہے لکڑیں پڑی ہوتی ہیں تو پھر نواز شریف بیٹھ ہوئے تھے پھر پاکٹ میں سے کاغذ نکالتے ہیں سر وہ نواز شریف صاحب آپ کو پتا ہے ان کے پر تو کیسز بھی چل رہے ہیں ہم تو شریف آدمی ہیں ہمارے پر کوئی کیسز ہیں نہ ایسے مسائل ہیں حق حلال کا کماتے ہیں تو بہرحال جو بھی آپ کے سامنے اداعی ٹی وی کے بھی اسی کسنگ کے حالاتیں شریف آدمی تو بس قبول کیجئے آپ کا ٹاپک بہت اچھا ہے میری بہن ابھی آپ کا پروگرام جیسے ہی میں نے بھی ختم کرنا ہے تو میرے تو آپ بھی نیوزے سناتینا دیں میرے دو گورے فوت ہوگئے ایک کا فیونرل پر ابھی جانا جمعہ کی نماز کے بعد ایک کا فیونرل وہ دوسرا ہے اس کی تو بہت ہی میری بہن ٹریجیٹی کیونکہ وہ اس کی واپ ہی مار چکی تھی وہ ایکسیڈر میں خود مار گیا وہ اس کی اکیلی بیٹی ابھی ابھی یونیورسٹی سے آئی تھی کہ چلو میں اب باپ کے ساتھ بیٹھوں گی اپنے باپ کی خدمت کروں گی کام پہ جاؤں گی وہ اب اکیلی گھر میں بیٹھی میں بلکو کرا ابھی میں پھون کر رہا میں اس کے گھر سامنے دیکھ رہا ہم وہ بیٹھی اکیلی بچاری گھر میں اللہ سبڑ مار گیا بہت تریجیٹی تو ابھی ایس لنڈر میں اسی سردی کے اندر وہ ایس لنڈر میں آپ نیوز پڑھیں گے تو جیس بون بیبی وہ اتنی سردی میں وہ ادھر پاک میں چھوڑ کے چلے گئے اس کی ماں کو دون رہے ہیں کہ وہ ماں کی کہاں چھلی گی پچے گی تو یہ بڑی تریجیٹی ہو رہی ہے تو ٹاپک آپ کا بڑا چھا ہے اسی کے اوپر میں دو شیئر لکھے تھے پوری تھی تو پورے تھی نہیں لیکن اب وہ تھا اپنا موجزوں کا دور تو اب نہ رہا اب تو ہمت سے ہی ہوگا موجزہ ظلمتِ شب میں ہو کچھ نہ خوش شکے ایک جگنو ہی کہیں سے ڈھونڈ لا یہ جو امید کی کرن ہیں عمران خان صاحب آئے ہیں بڑی اچھی بات ہے یہ ہمیں امید رکھنی چاہیے امید پہ ہی دنیا قائم ہے لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ دنیا کا آپ تجزیہ جب کریں گے کہ وہ ان کو بھی ایک ایک کرن ملی تھی امید کی جب وہ الاس کرن یہ جو ہوتی ہے ختم ہوتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد اسی معاشرے کے اندر سے پھر انقلاب باہر نکلتا ہے جو ایسا انقلاب آتا ہے وہ دلوں کو چینج کرتا ہے حالات چینج کرتا ہے آپ یورپ کو دیکھ لیں ڈارک ایج میں تھے یہ پادری تھے ہر طرف یہ اپنا کسی کو نہیں اٹھنے دیتے تھے لیکن امید کی کرنیں آئیں لیکن ان کی جانیں چلی گئیں لیکن اس امید کی کرن نے پھر یورپ کے اندر روش نہیں کر بھی ہمارے پاس پاکستان کے اندر عمران خان صاحب یہ آخری کرن ہے اگر یہ کرن بھی ختم ہو گئی تو پھر اس کے لئے آپ کو تیار رہنا چاہیے یہ بات یاد رکھ لیں اس کرن کے بعد آپ کو تیاری کرنے پڑے گی آپ کو اپنی جان مال سب کچھ اس کے اوپر قربان کرنا پڑے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل صحیبہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اس کا حدند خود ڈالا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں وہ ہی ہے کہ ہم نے تو یہ جنرل ہی رکھا تھا ٹاپک لہن لوگ زاہر سی بات ہے عمران خان میں وہ دیکھ رہے ہیں امید کی کرنٹ اسی طرف لے جاتے ہیں حرج نہیں ہے امید کرنے دے اگر امید کر رہے ہیں تو رکھئے مت کرنے دیجئے ہونا ہی چاہیے لیکن اصل بات دیکھیں وہ ہی ہوتی ہے کہ انقلاب اسی وقت آتے ہیں جب آپ لوگوں میں شعور مطلب ہونا چاہیے نا پہلے اصل میں پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم وہ زمینہ فرام ہی نہیں ہونے دیتے اب عمران خان صاحب سے امید ہے کہ وہ تعلیم عام کریں گاؤں دہاتوں چھوٹے بڑے سکولوں میارے تعلیم بہتر بنائیں تمام سرکاری سکولوں کا کہ وہ پرائیوٹ سکولوں سے بہتر ہوں وہاں عالی تعلیم فری ہو ہر چیز کے لیے لونز ہو جیسے یہاں تعلیم سب سے میجر چیز ہے جب آپ لوگوں کو شعور دیں گے سمجھ دیں گے تب ہی تو وہ پھر آپ کی کال کے اوپر نکلے گی بھی تب ہی وہ جن کو آپ ڈاکو یا چور کہتے ہیں ان کی کال پہ نہیں نکلے گی انہیں ووٹ نہیں دے گی ابھی تو انہیں ووٹ دیے جاتے ہیں کیا اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ پاکستان پیپس پارٹی کو ووٹ نہیں پڑتا ہے یا بی ایم ایل این کو ووٹ نہیں پڑا یا کسی اور جماعت مولانا فضل الرحمان کو یا تیسرے چوتے پانچ میں جو بھی ہیں ان کو ووٹ نہیں پڑا جو ووٹ پڑھا تھا وہ سب کا سب عمران خان کو پڑھا تھا ایسا نہیں تھا ان کو بھی بھرپور انداز میں لوگ ووٹ دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اگر یہ سارے کالرز آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان امید کی آخری کرن ہے اور عمران خان ہی وہ کرن ہے کہ جس سے انقلاب آنا ہے انقلاب آنا چاہیے تو عمران خان سے ہی ہم یہ درخواست کریں گے کہ آپ وہ زمینہ تو فراہم کریں لوگوں کو اس کے لیے گراؤن ورک تو کریں کہ وہ یقیناً وہ انقلاب آ سکے وہ ایسے تو نہیں آئے گا جب تک لوگوں کا شعور بالک نہیں ہوگا لوگوں کی سوچ بالک نہیں ہوگی صرف ہماری نہیں جو ٹی وی پہ بیٹھ ہیں یا ان کی نہیں جو آفیسز میں بیٹھ ہیں یا ان کی نہیں جو بڑے عوضوں پہ بیٹھ ہیں ہر اس فرط کی کہ جو کھیتوں میں بھی کام کر رہا ہے جو مزدوری بھی کر رہا ہے جو محنت بھی کر رہا ہے وہ بھی جب آپ کا پڑا لکھا ہے باشعور کم از کم نہیں ہوگا تو وہ صحیح غلط کی تمیز کیسے کر سکے گا ہماری تو اکثریت جو ہے پاپولیشن پاکستان کی ان کو صحیح غلط کی اس طرح تمیز نہیں ہے کہ جس طرح ہونی چاہیے کیونکہ تعلیم نہیں ہے میں شرائع خاندگی کے اوپر بات کر رہا ہوں تو آپ کم از کم شرائع خاندگی کے اوپر ہی کام کریں تو ہو سکتا ہے دس سال بعد پندرہ سال بعد لوگ ان چیزوں سے آزاد ہو جائیں کہ جو انہیں کنٹرول کرتی ہیں جس کے ذریعے وہ کنٹرول رہتے ہیں پھر وہ اپنی خود سوچ کے مطابق فیصلہ کر سکیں لیکن اس کے لیے محنت زمینہ فرام کرنا پڑے گا اور ابھی تو ابتداء ہے اگر اس کو ابتداء کہیں لیکن پھر وہی بات میری کچھ دوستوں سے بھی ہو رہی تھی میں کہہ رہا تھا نواز شریف صاحب کیسے بنے تھے تو وہ کہنے لگے وہ جنرل زیاؤلک صاحب نے انہیں بنائے تھا میں نے کہا فردے واحد تھے کہنے لگے ہاں فردے واحد تھے میں نے کہا پھر پوری تنظیم پارٹی بن گئی بہت بڑے ہو گئے کہنے لگے ہاں ایسے ہی ہے میں نے کہا بھٹو صاحب کہنے لگے وہ وزیر خارجہ تھے جنرل ایوب خان کے پھر وہ فردے واحد ہی تھے پھر وہ تنظیم پارٹی بہت بڑی ہو گئی تو عمران خان صاحب کی بھی تنظیم پارٹی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بڑی ہے لیکن اگر اسی طرح تاریخ اپنے آپ کو دھوراتی رہے گی تو یقیناً تبدیلی تو اس طرح نہیں آسکے گی بات وہی آئے گی کہ آپ کو کسی نے تو یہ کام کرنا ہے نا کسی نے تو شرائع خاندگی بڑھانی ہے کسی نے تو یہ سارے جو پاکستان کے بنیادی مسائلیں انہیں حل کرنا ہے جب یہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے پولس کا نظام بہتر ہو جائے گا اور دوسرے محکموں کے نظام بہتر ہو جائیں گے جاگیردار جو کے اسیملیوں میں سب بیٹھے ہوئے ہیں ان کا آہستہ آہستہ آنیس لوگ جیسے یہاں ایم پی بہت عام آدمی ہوتا ہے اس طرح کا عام آنے شروع ہو جائیں گے پارلیمنٹ میں اور اس طرح کی ہزار چیزیں ہیں جب ان کے پر کام ہوگا تب ہی تو وہ کام مکمل ہوگا جب کام شروع ہی نہیں ہوگا ایک مسنوعی طریقے سے کوئی بھی چیز سامنے آئے گی تو اس سے امید ہی رکھی جا سکتی ہے مومن مسلمان امید تو رکھتا ہے تو امید ہی ہے ہمیں سی پیک بھی آرہا ہے جو پہلے شاید نہیں دا اس سے بھی امید ہے اور ان سے بھی امید ہے تو امید پر دنیا قائم ہے امید رکھی ہے کیونکہ ہم بہرحال ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے ہمارا اے سے بی سے سی سے تعلق نہیں ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں حقیقی بہتری آئے حقیقی عنوان سے ہمارے بعد بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے ہم بھی عزت کے ساتھ پاکستانی پاسپورٹ کہیں پیش کر سکیں ہماری بھی یہی ہر بندہ یہ سوچتا ہے میں جن سے بھی بات کرتا ہوں سب کی یہی خواہش ہے کہ ہمارے پاسپورٹ کی بھی عزت ہونی چاہیے اور یہی نعرے عمران خان صاحب نے بھی دیئے تھے تو ہمیں ان سے امید ہے لیکن ہمیں یہ بھی امید ہے کہ گراؤنڈ ورک سے سارا کام شروع کریں گے اور مخلصانہ طور پر کام کریں گے تب ہی پاکستان آئندہ دس پندہ بیس پچھتیس سال میں واقعاً حقیقی معینوں میں پاکستان بن جائے جو شاید قائد آزم کی خواہش بھی تھی اور علام اقبال کا خواب بھی تھا تو ناظرین ہماری پروگرام کا وقت واقعاً بلکل ختم ہو گیا سسرہ آپ کچھ کہنا چاہیں آخر میں کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے جو اس کو وائنڈ اپ کیا ہے مجھے بتایا جا رہا ہے کنٹرول روم سے بھی مجھے ٹائم کم ہے تو میرا خیال ہے کہ ہم دعا کی طرف جو ہے اور کالرز ابھی بھی موجود ہیں ان سے معذرت خواہیں انشاءاللہ کوشش کیا کریں کہ آپ جلدی آئے جائیں اور مختصر بات اگر دوسرے کالرز کریں گے تو ہم ظاہر ہے کہ باقی کالرز کی بھی دوسروں کا حق تلسی نہیں ہوگی اور موقع ملے گا اور زیادہ سے زیادہ آرہا ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو تھوٹ سے ہمارے پاس آئیں گی اور انشاءاللہ اسی سے ڈائیورجن آتی ہے اور بہتری آتی ہے جب مختلف پھول ہوتے ہیں گلدستے میں یا ایک باغ میں مختلف پھول ہوتے ہیں ان کی مہک ہوتی ہے اور انہی سے اچھی باتیں ہمیں بھی ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا کہ ہم اس طرح سے اپنے کالرز کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کریں اور ان کو جو کیونکہ پچھلی دفعہ ہم پہ اس طرح کے پرابلم ہو رہے تھے کہ ہم نیوز میں ہی پروگرام ختم کر رہے تھے تو ہمیں آج نیوز بھی جو ہیں وہ مختصر کر دیں ہم نے نیوز بھی اس لیے مختصر کی ناظرین بالکل ہم اپنے پروگرام کو ختم کریں گے اور انشاءاللہ دعا کے اوپے اور دعا سلام کی امام زمانہ پڑھتے ہیں ٹائم بالکل ختم ہو گیا عوضہ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کر الحجت بن الحسان سلاماتکا علیہ والا آبائے فی حاضی حصا و فی کل حصا ولیان و حافظن و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینہ حتا تو اس کے نہو ارزا کا توہا و تمہتے اہو فی ہا تبیلہ اللہم صلی اللہ محمد و آلی محمد و آجزل فرجا